نحمدہ و نسلی علیہ رسول القریم اما بعد فنعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزوز ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سیالکورٹ پاکستان میں ایک شردی بہت زیادہ مقبول ہوئی ہے اور یادگار شردی ہے پاکستان کی اس کے بارے میں بات کریں گے سیالکورٹ میں پاکستان کی سب سے یادگار شادی پاکستان میں ہونے والی شادیوں میں دلہن کے والدین کی طرف سے کوشش کی جاتی ہے کہ وہ دلہ والوں کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کریں وہ جہیز کی صورت میں ہو تہائف کی صورت میں ہو یا سلامی کی صورت میں دلہن کے والدین کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے سسرال والوں کو جتنا خوش کر سکتے ہیں وہ کریں ایک ایسا ہی واقعہ سامنے آیا ہے سیالکورٹ سے جہاں ایک دلہن کے والدین نے سلامی اور طوفوں کا امبار لگا دیا تفصیلات کے مطابق جہیز میں دو عمرے کے ٹکٹ اور سات لاکھ رپے نقدی سلامی کے صورت میں پیش گئی ہے اس کے علاوہ بزید بتایا جا رہا ہے کہ جہیز میں چھے عدد موٹر سائیکل دو عدد خرگوش دو عدد اون اور دو عدد گائے سلامی میں دیے گئے جبکہ اس کے علاوہ دو عدد بینسیں دو عدد بچڑے دو عدد بکریوں اور دو عدد مرگوں کی جوڑی بھی توفے کی صورت میں دی گئی ہے والدین کی جانب سے اپنی بیٹی کی آئی ہوئی بارات کے ہر رکن کو توفہ پیش کیا گیا جس میں باراتیوں کو ایک ایک سوٹ اور قرآن مجید کا توفہ پیش کیا گیا ہے لڑکی کے والدین کا کہنا تھا کہ جیسے سب انہوں نے کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے بیا ہے اتنے زیادہ توفے دیکھنے کے بعد دولہ صاحب خوش ہو گئے ہیں جس کے بعد اس کی خوشی اس کے چہرے سے آیاں تھی دوسری جانب دولے کے گھر والوں کی جانب سے بھی دولت کی خوب نمائش کی گئی تھی تفصیلات کے مطابق بارات نے بھی آتے ہوئے پورے راستے قیمتی گھڑیوں اور موبائل سفونز کی پرسات کی تھی جبکہ پورے راستے پیسے بھی پھینکے جاتے رہے یاد رہے کہ یہ واقعہ سیال کورٹ میں پیش آیا ہے جہاں والدین نے اپنی بیٹی کی شادی میں توفوں اور سلامی کامبار لگا دیا جس کے بعد آئے ہوئے براتیوں کو بھی تحائف پیش کیے گئے احال یعنی علاقہ بھی اس بار پر حیران ہیں کیونکہ اس سے پہلے کسی کو اپنی بیٹی کی شادی پر اتنے تحائف دیتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تفصیلات کے مطابق جہیز میں دو عمرے کا ٹکٹ سات لاکھ روپے لقدی اسلامی کی صورت میں پیش کی گئی ہے اس کے علاوہ مزید بتایا جا رہا ہے کہ جہیز میں چھ عدد موٹر سائیکل دو عدد خرگوش دو عدد اونٹ اور دو عدد گائے اسلامی میں دیئے گئے ہیں جبکہ اس کے علاوہ دو بہنسیں دو بچڑے دو بکریاں اور دو مرگوں کی جوڑی بھی توفے کی صورت میں دی گئی ہے والدین کی جانب سے اپنی بیٹی کی آئی ہوئی براد کے ہر رکن کو توفہ پیش کیا گیا جس میں ساڑھے تین سو آنے والے برادیوں کو ایک ایک سوٹ اور قرآن مجید کا توفہ پیش کیا گیا ہے تو محضوظ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک آج ہم نے سیالکوٹ ایک شادی کا ذکر آپ کی خدمت پر کیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی ایک انوکھی شادی تھی جس میں اتنے زیادہ توفہ طرف دیئے گئے دولا اور اس کے رشتدانوں کو جو دینا تھا وہ تو انہوں نے دیا ہی ساتھ برادیوں کی بھی موجیں لگ گئیں حمید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیلو آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں چاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین